موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسمین نٹنگ اینڈ گوکنگ آس میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں لیجیئے میں آج آپ کیلئے کتنے خوبصورت ایپل لے کر آئی ہوں فروٹ سب کو پسند ہیں اور مجھے تو بہت ہی زیادہ چلیئے ایپل بناتے ہیں یہ ہے میرے پاس ہاف کپ چینی اور جتنی میں نے چینی لی اتنا ہی میں نے پانی بھی لے لیا فلیم آن کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنا بلکہ میڈیم سے بھی تھوڑا لو ہی رکھنا ہے آج ایک ایسی زبردست ریسپی ہے کہ جب بنے گی تو آپ کہیں گے کہ واہ مزہ آ گیا اب آپ نے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے تاکہ چینی نیچے سے لگ نہ جائے اب آپ نے فشبو کے لیے تین سے چار الائچی ڈال دینی ہے آپ اس کو چلاتے رہیں چلاتے رہیں ہلکے فلیم پہ ہم نے اس کو تار والی چاشنی نہیں بنانی بس ایسے بنانی ہے کہ یہ تھوڑا سا چپ چپا ہو جائے ایک تو بہت گاڑی چاشنی ہوتی ہے جب پانی ہم خوش کر لیتے ہیں صرف چینی رہ جاتی ہے آپ نے وہ نہیں بنانی آپ نے بس اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیک کرنا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اور جو اب یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں اس کے وبلز آ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب میں نے اس میں پورا ایک کپ ملک پاورڈر لیا ہے اب آپ نے جو اگر آپ فرس ٹیم بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ہماری وہ چینی اچھے سے گھول گئی تھی اور وہ چپ چپی سی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں ملک پاورڈر ڈالنا شروع کیا یہ ایک کپ ملک پاورڈر ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اور اچھے سے ہلانا ہے تاکہ لمز نہ بن جائیں اس طرح سے اگر تھوڑے تھوڑے کہیں سے آپ کو نظر بھی آئیں تو آپ سپیچولا کی مدد سے اسے میش کرتی جائیں اس طرح سے اب پھر تھوڑا سا اور ملک پاورڈر ڈالتے ہیں پھر اس کو ملا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑے تحمل کا کام ہے یہ ریسیپی تھوڑی تحمل سے بنانے والی ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہے دیکھیں اس طرح سے لو فلیم پر آپ تھوڑا تھوڑا سا ملک پاورڈر ڈالتے جائیں اور اس کو بناتے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کوئی ملک پاورڈر لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں لیکن بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ملک پاورڈر جو ہے وہ وائٹنر والا نہ ہو بلکہ سکم ملک ہو پرنا پھر وہ اس میں سٹارچ زیادہ ہوتا ہے تو جو سکم ملک پاورڈر ہوتا ہے اس میں سٹارچ کام ہوتا ہے تو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں یہ پھر اسی طرح ہی کی طرح بن جائے گا تو بس آپ نے کسی بھی برینڈ کا پاورڈر لے لےنا ہے تو بس اس کو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں لو فلیم پہ پکتا بھی جا رہا ہے اور ایک گاڑا اسی اس کی کنسٹنسی آ رہی ہے بس اس کو مکس کرتے جانے ہیں اب اینڈ میں یہ تھا ایک کپ ملک پاورڈر اب اس میں ہم ہاف کپ اور ایٹ کریں گے یعنی ہم ون اینڈ ہاف کپ ملک پاورڈر لے رہے ہیں آپ اس کو ایسے پکاتے جائیں آپ دیکھ رہے کتنی اچھی اس کی نظر آنے لگ گئی ہے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ فلیم ہائی نہ ہو اور یہ پین سے لگ نہ جائے ورنہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو نہیں آئے گی پھر اب یہ باقی ہاف جو کپ ملک پاورڈر ہے وہ بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں مکس کرتی جا رہی ہوں آپ نے بس رکنا نہیں ہے یہ باقی کا بھی میں اس میں سارا ایٹ کر دیتی ہوں تو ان اینڈ ہاف کپ میں نے ملک پاورڈر لیا اب یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے تو تھوڑا مشکل ہو رہا چلانا لیکن آپ نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے سائیڈوں سے بھی اس کو چلاتے رہیں یہ دیکھیں یہ سارا میں نے مکس کر دیا اب دیکھیں یہ پین کے ساتھ ٹھپک رہا ہے اس وقت ہم کیا کریں گے جب یہ اس طرح کا ہونے لگ جائے تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون گھی ڈال دیجئے ابھی میں تھوڑا دیر میں اس میں گھی ڈالنے لگی ہوں پہلے میں ذرا سا پکا لوں اسے اچھی طرح سے دیکھیں بالکل اس میں جو چینی ہم نے بنائی تھی جو چاشنی سی بنائی تھی ہم نے شیرہ بنایا تھا وہ تقریباً خوش ہو چکا ہے اب صرف ہمارے پاس یہ دودھ ہی رہ گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب تقریباً مجھے چھ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور آپ دیکھیں اس میں ہلکہ ہلکہ سے ببل آنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں اب یہ تقریباً سارا پک چکا ہے اب دیکھ رہے ہیں ببل اس کے اب اس وقت ہم اس میں ون ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کھی سے کیا ہوگا یہ جتنا بھی دودھ جو ہم نے بنایا ہوا ہے یہ آپس میں جڑ جائے گا یہ اکٹھا ہونے لگ جائے گا پین سے ہٹنے لگ جائے گا جیسے ہم کوئی میدے کی ڈو بناتے ہیں یہ دیکھیں اس نے دیکھیں پین کو چھوڑنا شروع کر دیا یہ دیکھیں فلیم میں نے بلکل لو کر دیا ہے تاکہ یہ جلے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ دیکھیں ابھی نیچے لگے گا بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی میں سپیچولہ لگاتی ہوں تو یہ پین سے ہٹنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بس اس کو اسی طرح ہی رکھنا چلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر تک یہ دیکھیں بلکل ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا فورڈ کلر ڈال دیا یلو فورڈ کلر ڈال دیا تاکہ بلکل وائٹ جو چیز میں بنانا چاہ رہی وہ وائٹ میں اچھی نہیں لگے گی تو آپ بھی پینچ اس میں فورڈ کلر ڈال دیں اور اب سب اسے ملا اس پین میں سے اس کو نکال دیں کیونکہ پین بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں یہ فورڈ کلر جو میں نے پہلی ڈال دیا ہے بس آپ نے یہ اس میں ڈال دینا ہے اور پین سے نکال گے کسی باول میں ڈال دیں تاکہ یہ جلدی سے چھنڈا ہو جائے پین میں جتنی دیر پڑا رہے گا کیونکہ پین بہت زیادہ گرم ہے تو پھر یہ زیادہ پک جائے گا تو آپ اس کو نکال دیں اور اس طرح سے اس باول میں ڈال دیں اس طرح سے آپ باول میں ڈال دیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ تھنڈا رکھیں یہ دیکھیں جیسی میں نے اس کو اٹھا تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو یہ بالکل تھنڈا ہو گیا اب ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لیں آئل لگا لیں گی لگا لیں اور یہ سارا باول میں سے نکال لیں اور یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ ہاتھوں سے بھی نہیں چپک رہا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا اپنے ملک کینڈی تو کھائی ہوں گی نا بچری بھی خوش آگ سے کھاتے ہیں تو بس آج ہم کچھ اسی طرح کی چیز بنا رہے ہیں اب ہاتھوں کو آپ گریس کر لیں اب مجھے جو چیز پسند تھی میں نے یہ اس شیپ کے بنائے ہیں آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کی شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اب دیکھیں آپ نے اس کو چھوٹا سا جو جس سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں بڑا بنانا چاہتے ہیں چھوٹا اپل بنانا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو ہاتھوں میں لیمو جتنا بنانا چاہتے ہیں اسے بڑا سائز کا بنا لیں آپ یہ دیکھیں بلکل آپ اس کو اس طرح کر لیں سائیڈوں سے پریس کر لیں آپ یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے اپنے ہاتھوں پر آئل لگایا تھا یہ دیکھیں آپ سینٹر میں اس کو ہلکا سا جیسے اپل کے اوپر ہوتا ہے نا ایسے بنا لیں یہ دیکھیں اب اس طرح سے اپل کی شیپ کے اس میں سے جتنے بھی چھ سات آٹھ بنتے ہیں مطلب سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا کیا سائز ہے تو اس سائز کے آپ یہ بنا لیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے تھوڑا سا پریس کرتی جائیں جیسے اپل کی شیپ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کر لیں تھوڑا سا ہاتھوں کو آئل لگا لیں یہ دیکھیں میں نے سارے بنا لیے اب آپ سوچیں گے یہ کیا ہے یہ ہے میرے پاس ریڈ فوڈ کلر اور یہ ایک برش ہے میں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے اب اس سائز کو میں تھوڑا سا کلر فول کر دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو جو بھی آپ کو کلر پسند ہے ریڈ پسند ہے گرین پسند ہے یا یلو ہی رہنے دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جب آپ بچوں کو دیں یا آپ کسی مہمان کے سامنے رکھیں تو آپ بلکل کوئی بھی اس کو گیس نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز بنی جتنی بھی بڑے برینڈ کی آپ نے ملک کینڈی کھائی ہوں گی اس سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بہت ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا اپل چھوٹے سائز کا یہ دیکھیں آپ اس کی شیپ بنا دیں ایسی کر کے تھوڑا اس کو شیپ اپ کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان سب کو ہم کلر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سیپ لگے تو اس کی اوپر آپ ایک لونگ لگا دیں اور پتے بنانا چاہیں تو ایک وہ لے لیں آپ پستہ اور اس کو بیٹ میں سے کٹ کر لگا دیں امید کرتی ہوں میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے میں کہتی ہوں ملک اپل کینڈی یہ دیکھیں میرے ساتھ جھوڑے رہنے کا بہت شکریہ میری حسنہ افضائی کرتے رہیں تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی ریسیپیز لے کر آؤں اللہ حافظ